الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ آمہم سلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وسلی علی محمد اوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ عَرَزَ ذِكَرِ فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَدًا زَنْكَ آمان تو باللہ صدق اللہ العظیم سب نام پیارے لاکھ دینے سب نام پیارے لاکھ دینے اے وَكْرَ عَنَام محمد دار سب نام پیارے لاکھ دینے اے وَكْرَ عَنَام محمد دار زَرْمَ عَنَام محمد دار زَرْمَ عَنَام محمد دار زَرْمَ عَنَام محمد دار اللہ عَنَام محمد دار سب نام پیارے لاکھ دینے اے وَكْرَ عَنَام محمد دار ہر ظلم غوارہ ہے جگدار محبوب دادار نہیں چھٹ سکتا ہر ستم غوارہ ہے جگدار محبوب دادار نہیں چھٹ سکتا تان جلس کے آؤ لیکن لاوے تان جلس کے آؤ لیکن لاوے زَرْمَ عَنَام محمد دار اللہ عَنَام محمد دار اللہ عَنَام محمد دار سب نام پیارے لاکھ دینے اے وَكْرَ عَنَام محمد دار اللہ دے بعد زمان ویج ہے چرچام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تری فاقائی اقدائی تنہائی اک اللہ مالک القدوس واسطہ لاداداد بے شمار انگند رودو سلام تسا اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطہ اللہ باگتا بہت بڑا عیسان ہے اللہ باگتا بہت بڑا قرم ہے جس مالک نے جس خالق نے تسا اور منو اپنے گردی حاضری نصیب فرمائی اللہ باگ دیکھ لو دعا ہے تسا احباب دعا آنا مل کر کے بیٹھنا اپنی بار بادی اندر اللہ قبول و منظور فرمائی انشاءاللہ میرے تو بعد شیر پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب انشاءاللہ انہ دار جاندار شاندار خداب ہونے والا ہے ماشاءاللہ وہ مسجد اندر تشریف لیا چکے نے دل جمعی دینال زوق شوق دینال تشریف رکھا کوئی لمبی چوڑے گفتگوں نے مخصد وقت اندر دو چار باتار ذکر نہ جاندار جو ملکی حالات نے اتواڑے سامنے آئے دینال مہنگائی آسمانہ نو چھو رہی ہے آئے دینال مہنگائی وادی جا رہی ہے لوگ گربت دا شکار ہو رہے ہیں آئے دین گربت وادی جا رہی ہے ساٹا رزق تنگ ہندہ جا رہے ہیں اسا کسے مجرس اندر بیٹھ جائیے یارہ بینیاں اندر بیٹھ جائیے اسی باتا کرنیاں کہ فلان لوٹکے کھا گیا فلان ملکنوں لوٹ لیا نواز شریف لوٹکے کھا گیا عمران خان لوٹکے کھا گیا او مسلمانوں کدھی اپنا بھی محاسبہ کیتا ہے کدھی اپنے گرے باندھی اندر جان کر کے دیکھیا ہے کہ ساٹے ایسے عمال دینی جیدی وجہ تو معیشت تنگ ہندی جا رہی ہے آئے دین گریب تر گریب ہندے جا رہی ہیں گربت شکار پہ ہی ہو رہی ہے گربت مسلط ہو رہی ہے وجہ کیے آج ساٹھا ملک غریب کیوں ہو گیا ہے ایسا بھی اپنا محاسبہ کریے کہ ساٹے ایسے عمال دینی جیدی وجہ تو اللہ ساٹے نال نراز ہے اور اللہ نے ساٹی معیشت نو تنگ کر دیتا ہے اور گور کیجئے توجہ کیجئے تسا اور میرے پیر و مرشہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تے قلب یا تہر تے اللہ باگ نے قرآن نازل فرمایا اللہ باگ دیکھ لو دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر کے میرے سمیں تمام احباب نو اللہ پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین فیر کہہ دے ہو جتنے آئے ہو اللہ باگ سبنا نو مکہ بھی دکھا دی تے مدینہ بھی دکھائے آو اللہ ذوال جلال دے قرآن دے لفظان دے گور کیجئے آو اللہ ذوال جلال دے قرآن سمات فرمائے رب دے نبی جگ دے نبی میرے آقا میرے میں بو پیغمبر جے دے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں میرے اللہ نے بنایا کوئی نہیں وزہا دے چیرے والیا واللہ دیا زلفا والیا ما آزا غلبہ سرو وما تغادیاں اکھیاں والا وما رمیتا ازر میتا وَلَا آکِنَّ اللَّهَ رَمَادِ حَتَّانْ وَالَا سونیاں اعلان فرما دیونا اللہ جی کی آڈرے اللہ جی کی اعلان فرمانا اللہ پاک دے قرآن دے لفظان دے گور کر دے جایا جے اللہ پاک اعلان فرمارے نے وَمَنَا آرَزَا آن زِکَرِ فَائِنَّ اللَّهَ مَعِشَدَ زَنْقَارِ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیا بولیا اوہ مسلمانوں لوگا دیا باتا جھوٹیا ہو سک دیا لوگا دیا گلہ دیا اندر شک ہو سک دا اللہ پاک دے قرآن اندر کسی چیز دا شک نہیں ہے شعبہ نہیں ہے اللہ دی کتاب لے ریب کتابین آئے اوہ مسلمانوں آج ترات اٹھا لوگا آج انجیل اٹھا لوگا اوہ دی اندر شک دی گنجیش مجود ہے آج زبور اٹھا لوگا اوہ دی اندر شک دی گنجیش مجود ہے سانس کچھ رہا ہے سانس آج ترات نے اٹھا لے اوہ دی اندر شک دی گنجیش مجود ہے صدق جاہا ہے قربان جاہا ہے اللہ دے قرآن تو صدق جاہا ہے فرمایا زالی کل کتابوں لاری بپی ہے اور لوگوں اس کتاب دی اندر کوئی شک نہیں ہے کوئی شعبہ نہیں ہے اوہ مسلمانوں جڑی بات میں دسنا چاندھا ہے اللہ پاک کلان پر مارے نے آج ساٹھی معیشت تنگ کیوں گئی ہے آج اسی گربتہ شکار کیوں ہو گیا ہے آج وجہ کیے ساٹھا رزق تنگ کیوں ہو گیا ہے آج گریب گریب تر کیوں ہوندہ جاری آوے اللہ پاک فرما دینے ومنہ آرازہ آنسی کری پھائن نالا ہو معیشت سنکا ہے اے لوگوں جڑا پندہ اللہ تیسی کر تو مو پھیر لیندہ ہوئے اللہ تیسی کر تو ایراز کر لیندہ ہوئے میرا مولا معیشت نو تنگ کر دین دینے میرا مولا گربتہ شکار بنا دین دینے اوہ مسلمانوں اللہ تیسی کر کیجئے اللہ تیسی کر نماز اللہ تیسی کر بہت بڑا ذکر ہے آج اسا نماز تو گاپل ہو گیا ہے اسی نماز پڑھتے کوئی نہیں ساٹھے کل ٹائم کوئی نہیں آج ساٹھے کل وقت کوئی نہیں اوہ مسلمانوں جڑا پندہ اللہ تیسی کر تو ایراز کر لیندہ ہوئے اللہ تیسی کر تو مو پھیر لیندہ ہوئے نہ ہوئے اللہ اوہ دیمائیشت نو تنگ کر دین دینے اوہ سکر اللہ دا بڑا نیرالا اوہ سکر اللہ دا بڑا نیرالا ٹوٹے دلانوں جڑن والا اوہ سکر تیسی کر تو مو تیسی کر تو مو تیسی کر روال بندیار اللہ ای اللہ بول بندیار بڑے بڑے ایتھے پھیرا پاکے ویچے کبران دے ٹیرا لاغے کارکن بیستر کول بندیار اللہ ہی اللہ بول بندیار اللہ ہی اللہ بول بندیار مسلمانوں اللہ تا سکر جڑائینا جڑا اللہ نو یاد کر داوے میرا مولا رزق اندر برکت دیم داوے تیرم سیدھے اندر واحد موجود ہے حضرت ابو حریرہ کار رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پاک تیراوین حدیث خدسی اللہ سلچلال اعلان فرمان دے اے ابن آدم اے میرے بندے کچھ وقت نکالیا کرنا کچھ ٹیم نکالیا کر میری عبادت لگی کچھ ٹیم نکالیا کر میرے ذکر لگی اگر تم میری عبادت لگی میرے ذکر لگی اگر کچھ ٹیم نکالیں گا میں تیری متاجین دور کر دیا گا اللہ پاک رزق اندر برکت لو جی ہوتے کلمال زیادہ ہوئے میرے کلمال کم میں حسد کرنے والے اللہ پاک روزی دی اندر برکت اٹھا لیں دینے آج کل اللہ پاک دی قسمِ حسد عام ہو چکیا ہے اللہ پاک کسی نو گاڑی دے دے بنگلہ دے دے کوٹھی دے دے تساڑا حسد کوئی نہیں موقع اور لوگوں قسمِ اللہ زلجلال دی عزت دینوالی ذات کے دی عزت کون دین دے گل ختم ہوگی عزت اور مقام دینوالی ذات کے دی نادانے کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُو عزُّ مَلْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَلْتَشَا جیدہ جیدہ ایمان عزت اللہ دین دے اچھیا کو سبحان اللہ نادانے کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُو عزُّ مَلْتَشَا وَتُو عزِلُّ مَلْتَشَا بنجر زمین پھول کی چاتر بنائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پھول کی چاتر بنائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کے کرم اس کے کرم سے زہر بھی بن جاتی ہے شفاء وَتُو عز و ملتشا وَتُو ظِل و ملتشا امیں گلے شکوے نہ کریا کر رزاق میرا اللہ ہے رزق دین والی ذات اللہ دی ہے پھر انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دی تم فصل گفتگو ہوئے گی جار زندہ سو طبا کی وَآخر دعوانا الْحَمْدَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ